ریسپانس ٹچ وڈ بہت زیادہ اچھا آ رہا ہے کیونکہ ان لوگوں سے ریسپانس آ رہا ہے جو کرٹیکلی فلموں کو دیکھتے ہیں اور میرا تو سارا سرکل انڈسٹری کے لوگوں میں سے ہے مطلب جو رائٹرز ہیں ڈریکٹرز ہیں اور جب ان لوگوں سے جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں انڈسٹری میں اور خاص کر پچھلے پندرہ بیس سال سے صرف کومیڈی ہی کر رہے ہیں جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ راجیو یہ ٹریلر کچھ ڈیفرنٹ آیا ہے اور یہ تجھے الگ لیگ میں لے کے جائے گا تو سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے اور سچ میں مطلب اتنی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ فلم جو بھی دیکھے گا کم سے کم شکایت والا مو لے کے باہر نہیں آئے گا ہم نے کجوسی کی ہے فلم بنانے میں یعنی کہ جو کریکٹر ہے وہ کنجوس ہیں لیکن انٹرٹینمنٹ میں جو ہمارے رائٹر ہیں ڈائیکٹر ہیں انہوں نے کوئی بھی کنجوسی نہیں کی ہے وہ بھر بھر کے ہے اور فلم کی سب سے خاصی ہے جو اس کا انڈ میں ایک میسیج ہے جو ہم نے چھپا کے رکھا ٹریلر میں وہ جب سامنے آتا ہے کہ یہ کنجوسی کیوں کرتا ہے مجھے لگتا کہ اگر سماج اس کا دس پرسنٹ بھی اپنے حصے میں لے گیا تو یہ سوسائیٹی میں چینج لا سکتا ہے پہلے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری فلم ہے یہ تو بائی لنگویل بنی ہے اور پنجابی اور ہندی دونوں میں ہے اور ابھی ہم اسے پنجابی سرکل میں اور دلی تک ریلیز کر رہے ہیں اور اگر اوپر والے نے چاہا ذرا سا بھی اچھا رسپانس آ گیا تو نیکسٹ جو ہماری پلیننگ ہے وہ ہندی تھواؤٹ انڈیا میں ریلیز کرنے کی ہے اور جس طرح کا کریکٹر میں نے کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ میں مطلب اگر پنجابی ڈسٹی کو کہنا چاہوں تو یہ کہنا چاہوں گا مطلب جو بولی ووڈ ہے وہاں تو یہ چل رہا ہے کہ چھوٹے شہروں کی فلمیں ایک پاریوارک فلمیں جس میں روم کوم فیملی انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے یہ اسی زون میں ہے فلم اور صرف ہم نے شہر بدلا ہے کیونکہ چندیگر کسی نے ایکسپلور نہیں کیا جہاں پر پنجابی کریکٹر ہوتے ہیں لیکن اگر ہم پنجابی فلمیں دیکھتے ہیں جو ہمارے بولی ووڈ کے لوگ ہیں تو وہ بڑے ٹپیکل ان کریکٹر سے واقف ہیں جیسے مجھے پوچھا جاتا ہے کہ ارے آپ پنجابی کیسے ہوئے آپ پگڑی تو بانتے نہیں ہیں لیکن جب ہم پنجاب کے بارے میں بتاتے ہیں تو پنجاب میں جیسے ہم تھاکورس ہیں تو وہاں پر شرماز، تھاکورس، ورماز سب آئے جاتے ہیں تو جو شہری آڈینس ہے جو اتنی ٹھیٹ پنجابی نہیں بولتی ہے تو یہ ان کریکٹرز کو لے کے، میڈل کلاس کریکٹرز کو لے کے فلم بنائی گئی ہے جو کہ پورے انڈیا میں جیسے پورے ہندوستان میں پنجابیوں کو بہت پیار دیا جاتا ہے جب ہم گانوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم کومیڈی کی بات کرتے ہیں لیکن یہ فلم دیکھنے کے بعد ان پنجابی کریکٹر سے پیار ہو جائے گا جو گھر گھر میں پائے جاتے ہیں وہاں پر میں اتنے کہنا چاہوں گا کہ مطلب یہ اتنی اچھی فلم ہے ہمارے جو رائٹر لڑکا ہے بہت ینگ ہے امن صدو کر کے لڑکے کا نام ہے اور ڈریکٹر ہے افتار بھائی افتار سنگ جی جنہوں نے اس فلم کو رچا ہے دونوں نے اور جب مجھے پہلی بار نریشن کے لئے چنڈیگر بھلایا گیا تھا تو میں جا کے جو تھوڑے بہت چینجز تھے یہ کادے کریکٹر میں وہ کیے اور اس کے بعد میں نے کہا اب آکے ہم سیٹ پہ دیکھیں گے ہاں ہاں سٹوری بلکل یہ روم کوم فیملی انٹرٹینمنٹ ہے جیسا کہ میں بڑا کلیرلی بتانا چاہوں گا کہ یہ فلم میں اگر ہم دیکھیں گے کہ جو ایک ہر پریوار کی سمسیا چل رہی ہے مطلب میں اگر یہ فلم دیکھو گیا تو آپ کو اس کے کریکٹر اپنے فیملی میں دیکھ جائیں گے کیونکہ میں نے تو اکثر دیکھا کہ ہمارے پاپا ممی کو بولتے رہتے تھے تو بہت خرچی لی ہے یار روج پیسے مانگتی رہتے تھے پتہ نہیں کہاں خرچے کرتے ہو اتنے یار کاؤن سی سبزی اتنی مہنگی ہو گئی یار تو ان کو پریوار میں دیکھو گے آپ کے پریوار میں آپ کی چاچی بھوا بہن فوفی کوئی نہ کوئی ایسا رشتے دار نکلے گا اور یہاں آپ کے ملے پر یہاں فوفا نکلے گئے یا ماسر نکلیں گے چاچا نکلیں گے پاپا نکلیں گے جو اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ عورتیں بہت خرچی لی ہوتی ہیں تو یہ گھر گھر کی کہانی ہے اور یہ جو پریوار ہے یہ پریوار کوئی گھریب پریوار نہیں ہے ایک اچھا مجد کلاس فیملی کا پریوار ہے جن کا اچھا کام دھندہ ہے لیکن کنجوس کیوں ہیں پچھلے پچاس سال سے یعنی کہ یہ تین پیڈیوں کی کہانی چل رہی ہے اس کی دادی اسی پریشانی سے جوج رہی ہے اس کے ماں اسی پریشانی سے جوج رہی ہے اور اب جو اس کی بہو آئی ہے اس کو اس پریشانی سے نہ جوجنا پڑے اس لئے دادی سوہاگ رات پہ بتا دیتی ہے کہ بیٹا تو گلت گھر میں آگئی ہے تو نوٹ کر لے اگر آپ نے ٹریلر دیکھا ہوگا کہ نوٹ کر لے تو انہیں لاسٹ ٹیم پنیر کب کھایا تھا اس ڈیڑ کو نوٹ کر لے یادگار ہی رہے گی یعنی کہ ان کے گھر میں پنیر نام کی چیز ہے ہی نہیں پنیر کھانا ہے تو کاغل پر لکھ کے مل سکتا ہے لیکن سبزی میں نہیں مل سکتا تو یہ اس طرح کا پریوار ہے اور جب اس لڑکی کو پتا چلتا ہے کیونکہ لڑکی بہت ہی بڑے سپنوں والی ہے جس کو ڈیسٹینیشن ویڈنگ چاہیے جس کی ڈریسز منیش ملوترا کی ہونی چاہیے جب اس کو پتا لگتا ہے کہ اس کی ایسے گھر میں شادی ہویا جہاں دھرمشالہ بک کی جائے گی شادی کے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہانی کی کامیڈی کے صرف جائے گی اور جو ایک اس کا میں نے کہا تھا کہ جو اینڈ ہے وہ بہت بڑا سوشل میسیج ہے تو میں بہی کہہ رہا ہوں کہ میں ٹریلر میں نے ان لوگوں کو بھیجا جو پندرہ بیس سال سے کامیڈی کر رہے ہیں اور بہت اچھی کامیڈی کر رہے ہیں تو جب ان سب لوگوں نے ایک ٹریلر کو اپریشیٹ کیا مطلب جیسے ہمارے میرے ساتھ امبردیف سنگھ ہے جو پنجاب کے اس وقت نمبر ون رائٹر ڈیریکٹر ہے ان کا جب سامنے سے خود فون آتا ہے کہ پا جی ٹریلر نے کمال کر دیا مطلب بہت الگ ٹریلر نکل کے آیا تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ جب ان لوگوں کو ٹریلر پسند آ رہا ہے جنہوں نے کامیڈی میں بہت نام کیا ہے اور بہت کام کیا ہے بہت رتبے سے کام کیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ فلم اچھا کام کر رہا اور فلم مجھے پتا کہ اچھی ہی ہے جو بھی فلم دیکھ کے آئے گا یہ میں ہنڈر پرسند کہتا ہوں کہ بینہ شکایت کے آئے گا اور اس کا ورڈ آف ماؤت بہت اچھا جانے والا ہے اس بار کا بی بہت کافی انٹرٹینیل ہے بہت یونیک کریکٹر اکٹھے گئے ہیں اور جس میں جب نمرت نے پہلے ہفتے میں جو کام کیا تھا تو مجھے لگا یہ لڑکی کہاں سے اتنا نکل کے آگئی پھر اس کے جو ایموشن نکل کے آئے تو مجھے پہلی بار اسے میں نے دیکھا ہوا تھا مجھے بہت اچھے لگتی تھی ایز این ایکٹرس لیکن جب وہ اس کا بیچ میں وہ دپریشن والا فیز بگ باؤس میں دیکھنے کو ملا تو مجھے لگا کہ نہیں ہے یہ پنجاب کی شیر میں بہت بہادر لڑکی ہے اور جس بہادری سے وہ بگ باؤس کھیل رہی ہے بہت یونیک اور بہت اچھا کھیل رہی ہے اگر آپ سب کریکٹر میں دیکھیں گے سو آل دی بیس نمرت نئی ویب سیریز تو ابھی نہیں میں نے سائن کی ہے میں نے دو لکھی ہیں جس پہ میری بات چل رہی ہے اس کو اوٹیٹی پلیٹ فرم پہ لانے کی لیکن ایک فلم اور ہم نے کر رکھی ہے جو بہت جلدی اوٹیٹی پہ دیکھے گی آپ کو جس میں مجھے تو لوگ شاید پہچان بھی نہ پائیں مطلب ایک الگ راجیف دیکھے گا آپ کو ایز ای سیریل کلر سو وہ فلم دیکھنے والی ہے کیس میں سب اوٹیٹی کے مجھے جب کام کرنے کا ان میں موقع ملا تو وینے پاٹک سر کے سامنے کھڑے ہونا ایز این ایکٹر انو پریہ گوین کا وکرم کوچر ان چار لوگوں کے کہانی ہے اور جب تین ایسے درندر کلاکار آپ کے سامنے ہوں اس ورلڈ کے تو بہت دیکھنے کو میرے گا وہ فلم ہے ہماری جس کا ہم نے نام رکھا ہے مکاریا سو وہ بہت ہی ملت سائکو پیت تھرلر ہے اور بہت ہی مطلب انٹرسٹنگ کہانی ہے اس فلم کے بھی تو وہ بھی بڑی جلدی آپ کو دیکھنے کے ملے گی اور میں ایک چیز اور تھینکس کہنا چاہوں گا کہ میں نے بیچ میں تین چار سال فلموں میں ہی کام کرنے کے لیے ٹی وی سے تھوڑا سا میں بڑا لیمٹیڈ کام کر رہا تھا کہ ایک الگ اگر ٹی وی سے کی جو ہماری پہچان بنی ہے از ایک کومیڈین تو اس کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے ہوتا نہ کہ تھوڑا گیب ہو اور نئے بن کے آؤ تو یہ فلموں میں میں نئے بن کے آیا تھا لیکن اس کے باوجود جب ابھی کپیل کو شو دوبارہ جوائن کیا سو آئیم ریلی تھینک فل ٹو دی آرڈینس جنہوں نے اس کریکٹر کو واپس اتنا ہی پیار دیا اور جس پیار سے محبت سے اس کریکٹر کو جہاں بھی آج جاتا ہوں تو لوگ مطلب مجھے نہیں پتا یہ تو جانتا ہوں کہ کپیل کا شو اتنا بڑا ہے سوشکی سے تیس پینتیس اپیسوڈ کیوں گے پورے جو بھی اس کے سیزن چلے ہیں تو لوگوں کو میرا پچھلا پانچ سال کا کام یاد نہیں ہوگا جو انہیں دوہزار سات سے لے کے دوہزار چونہ تک کیا تھا کپیل شرما یاد ہو جاتا تو جب ابھی کیا تو جہاں بھی جاتا ہوں اے راجو تو جو نیا نام مل رہا ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے